بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم قررہ تو اینی بگایا رسول اللہ ہماری جان نبی پاک علیہ السلام پر فدا ہماری گفتگو جاری ہے صورت عالی عمران آیت 18 پہ آج ہم جانیں گے کہ ہمیں خود تو ہم اپنے لئے وظیفے کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے ہمیں یہ جہاں بھی ایسے لوگ نظر آئیں وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی دعا ہمیں فوراں فائدہ دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ صورت آل عمران آیت 18 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وولو العلمی قائم بالکست لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا اور حکمت والا یہ گواہی انہوں نے دی شام سے دو علماء اکرام جو پچھلے قوموں کے تھے وہ مدینہ آئے انہوں نے مدینہ جب پہنچے مدینہ شہر دیکھا تو ان نشانیوں کو پایا جہاں پہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور یہ فائنل کر لیا یہ ڈیسیجن لے لیا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں پہ آخری نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا ان کی پھر ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہوتی ہے یہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کا خوبصورت نورانی ببرکت چہرہ دیکھتے ہیں آپ کے عصاف کو دیکھتے ہیں آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو آپس میں مشاورت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی نبی لگتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ علیہ السلام جوابہ نے رشاد فرماتے ہیں نام ہاں آپ وہ جو دو عالم آئے ہوتے ہیں شام کے وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام جوابہ نے رشاد فرماتے ہیں نام ہاں تو وہ دونوں عرض کرتے ہیں ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے اگر آپ نے وہ سوال درست بتایا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے انہوں نے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی گواہی شہادت کون سی ہے تو آج جو ہم نے یہ آیت مبارکہ پڑی ہے یہ آیت نازل ہو جاتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام جواباً یہ آیت ان دونوں کو سناتے ہیں تو وہ دونوں ایمان لے آتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ جو ہم نے آج آیت پڑھی صورت آل عمران کی اٹھارہ نمبر آیت یہ کتاب اللہ کی سب سے بڑی شہادت ہے اس آیت کو پڑھنا چاہیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے کہ بزات خود اللہ وہ اپنے معبود ہونے پر گواہ ہے اس کے ساتھ فرشتے گواہ ہیں اور ان کے ساتھ علم والے لوگ علم والے لوگوں میں انبیاء آتے ہیں اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تو علم والے یہاں پہ فرمانے سے مقصد علماء کرام صالحین اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اور اہل علم وہ اہل علم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر گواہی دی تو اس کا مطلب یہ لوگ بہت عزت والے بہت اکرام والے لوگ ہیں یہ جہاں کئی نظر آئیں یہ جہاں کئی ملیں ان سے دعا لیں ان کی نشانی کیا ہے سب سے بڑی پڑیشانی بھی یہ ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی صحبت اور ان کے ساتھ جو ان سے گفتگو ہمیں سننے کو ملتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رغبت ان کی طلب اور ان کا شوک بڑھتا ہے ایسے لوگ جو بظاہر تو عالم لگیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کم ہو تو سمجھ لیں کہ وہ عالم نہیں بلکہ علماء کی نشست پہ بیٹھے ظالم ہیں جو کہ اس معاشرے میں آج کل بہت آپ لوگ کو ملیں گے بھی تو ایسے لوگ جہاں کہیں بھی آپ کو ملیں انہوں نے کسی زمانے میں کسی زمانے میں اس آیت کے تاہت جو کتاب اللہ کی اندر سب سے بڑی شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے معبود ہونے پر گواہی دی ان کو بہت رتبہ ہے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے تو ہمیں علماء اکرام کا احترام کرنا چاہیے آج کل ایک یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ علماء کی ماذ اللہ بے حرمتی کی جاتی ہے ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کی جاتی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں میں شمار نہ ہو آپ کا یہی بہتر ہے کیونکہ آج ہمیں اس آیت کی حقیقت پتا چل گئی تو اس میں ان لوگوں کی جو گواہی ہے ان کو کتاب اللہ میں بہت عظیم گواہی کے طور پر پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے بات ساری وہی ہے جو ہم نے سورة الفاتحہ کہ جب ہم نے آغاز کی تھی تو اس میں سکھی اہدین السرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سرات اللہ زینان امتع علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں تب ملے گا جب ہم ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے ہمیں ہر جگہ گھوم پھر کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہی آرڈر ہے تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے آج ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں دعائیں کن سے لینی چاہیے والدین سے لینی چاہیے اور والدین کے بعد نیک لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے انشاءاللہ ان کی کہی ہوئی آمین پہ اگر رب تعالیٰ نے دعا قبول فرماری تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہی آمین کافی ہے بیرا پار ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ